اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ اللہ 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 اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ 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 اشہدو ان لا اشہدو ان محمد رسول اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهَرِ تَنَزَّدُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلْ عَمَرِ سَلَامٌ اِيَّ حَقَّ مَثْلَىٰ تَعْدَ اے خواجہ کے نی پرسی زے شب قدر نشانی ہر شب شب قدر است اگر قدر مدانی سورہ قدر میں چوٹس ہم نے پڑھ ہٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس راتی شان بیان کی تیجدوں قرآن مزید اللہ رسول اللہ علیہ السلام کے پر ہے ارے اس رات دانا لیلت القدر رکھے عام طور جیسے یہی سمجھ جائیں بے سرات داندر تقدیر لکھی جائیں دی اس پاروینو لیلت القدر آنجے کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے فرشنے دے حوالے کردہ سال پردہ پروگرام مگر دو لفظہ لگ لگ قدر دال سے جزم جمعے لیتے ہیں اِنَّا نَزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ ایک قدر ہے کاف تئی زبر دال سے زبر اِنَّا قُلَّا شَائِنْ خَلَقْنَاهُ بے قدر دال وڑا جڑا جیتے زبر ہے اوہ تقدیر وڑی گئے جیتے وہ بولتے ہیں ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا پوری طرح ہر ساتھ لکھے آئے دیئے ایس کاملیت اینی مذلیت اسرائنے رنم قدر دال سے زبر قدر وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اے عزت مرتبہ شان اسو ليلة القدر عظمت والی راہ بڑے مرتبے والی راہ بڑی شان والی راہ ترمیہا ایسا شان تو انہوں کی سمجھے وَمَا عدراکہ مارا راہ وَمَا عدراکہ قرآن میں جی کئی دقا ہندارے جنہوں کوئی شان کسی چیزی بیان کرنی بڑی اچھی آلہ تو انہوں پتا دیا کوئی کہ ليلة القدر کی جان دے کہ ليلة القدر کی توجہ جلائی ہے بطواری سمجھ وَقَلُو پڑے اے عزی شان خیر ام من الف شار ہزار مہینہ کوئی شخص عبادت کرے تو دے برابر بھی نہیں اوہ تم بیت رہے ایک رات میں بھی بار عدد سے آبید اندر اللہ دے فرشتے اتر دے جبریل اللہ السلام آن دے جنہوں لوگ نمازوں پر رہے ہوں دے دعوان کر رہے ہوں دے انہوں نے یہ سلام کی دنیاں دعوان کر رہے انہوں نے سلام کہیں دے اور فجر تک سلسلہ رہی دا مغرب تو لے کے سوری دوپر تو سوری فجر ہون تک پوری رات جڑی ہے برکتلی رات جہا ہے تو یہ عظمت اور شان وڑی رات انہوں نے پتا دو تین دن بعد شروع ہو رہی ہے آخری عشرہ دے رات انہوں نے دو دن ہی باکی اٹھاروہ روزہ ہو گیا شروع ہو جانا ہے انہوں نے آخری دس دن انہوں نے اندر اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی آخری دسان دنہ جنہوں تلاش کرو تلاش کو جفت نہیں مارنا ہے یہ بے بازت کرو کوشش کرو اگر عشرہ دی نماز کو جماعتنا پڑھ لیا تو فجر دی پڑھ لیا ساری رات جا کے انہوں نے سواب لکھتا ایک کٹ تو کٹ درجہ بے جے ہور نہیں کر سکتے جنہوں نے دسان دنہ جنہوں نے کرو بے عشرہ اور فجر جماعتنا پڑھ تو ہم انہوں نے انہوں نے لکھا جاؤں گا اگر عشرہ پڑھی ہے تدھی رات تک اور اگر فجر دی پڑھ لیا ساری رات لکھوں گا میں کہ میری یاد چھ رہے اے غافل نہیں اس تو اگر آپ کوئی حمد کرے تو تحجد ہی نماز پڑھے انہوں ذرا لمبا کر لے دعاوان کرے اس تو اے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمو دے سی مہی اکم الحول اس سے بلیلہ ترکھ لے اگر کوئی آدمی سارا سار تحجد پڑھ دا رہی گا تو انہوں لیلہ تلقذر آپ پہ نصیب ہو جاندی تحجد ہی کوش کریں اور تیسری بات ہے آپ زیادہ جاگنڈی کی کوش کریں اگر زیادہ جاگے تو ساری رات جاگنڈی کی کوئی نئے دیگل زیادہ حصہ ام الممین حضرت سیدہ عیشہ سکر رضی اللہ فرماؤں دیئے سعی بخاری اور مسلم جی رویت ازا داخل لشر کہ جو آخری دس دن شروع ہوندے نا رسول کریم علیہ السلام شدہ میدرہ کمر کا سلنگ دے وہ اے کذہ لہو کاروالیانویں جگہوں دے اگر پچھے جو ستے گریان تحجد نہ پڑھنا صرف حضرت ایشہ رضی نے فرماؤں دی میں نےو بتر لی جگہ لیں دیس باقی اکنا چلو ساؤں رہے مگر اینہ دینا جگہوں دے چٹھو غفل چھردیو و آہیا لیلہ اور راتوں میں باز چھ گزار دے دعامہ کر دے قرآن پڑھ دے سفر ہے دشوار خواب کا بہت بڑی منزل آدم ہے اگر جدا سلسلہ انوارا جس طرح کہ اللہ دے نیک منزل نے کسی شخص نہیں دیکھیا اب ہس رہا انہا کہا یار جیتے پولسرات پار کر گیاں سے ہس رہا جیتے مرحلہ در پیش ہے کہ تیرا کوئی حسنہ بندہ جیتے خوف دی منزل ہے کہ دردار ہے پتہ نہیں کہ حال کی ہونا سفر ہے دشوار بڑا عقا پہنڈا جہنم تھلے ہونا پڑھتے ہونا وار نہ لو بھاری کر سلوار نہ تیز لوگ اتھے بیچارے کھڑے کوئی پھسر رہا کوئی ڈگدہ جاندہ کوئی کسی کے پار ہو رہا کوئی تیز دورہ جاندہ اب اپنے عمال دے مطابق سفر ہے دشوار خواب کب تک کہ ناجر سوہر ہونا بہت بڑی منزل آدم ہے نسیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کام ہے باکہ تھوڑا رہ گیا کوئی پتہ نہیں کسیم باپسی ہو جائے اس لئے دس دنوں میں حضرت عیسیٰ رضی صلوانی کہ ناجر حضور پاک پھر اگے ناروں میں زیادہ محنت کر پورے رمضان چونہی کوشنا کر دے جنیئے نا دسان دے بہت دعاماں بہت پلاوز بہت نفر صرف موقع آ رہے کوشش کرو کہ ناجر پیدا اٹھایا جنے اور ایک جلی شرح لوگوں نے قدر دی کی تی آپ بھی رات قدر وڑی ہے بڑی شان وڑی کہ نارے پہ جلی قیام کر دے کھڑے ہوندے اس رات جنہ نصیب ہو جاندہ بہت نفر پر وہ بھی بڑے صاحب قدر ہو جاندہ بڑی انہوں کی شان اور مرتبہ بلاند ہو جاندہ یہ تو بڑی گل کی ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا من قامل ایلت القدر ایمان وحث صاحب سچے عقیدے اور صحیح ثواب بھی نیت نہ لیتا ہے اس رات جا کے غفرہ لہو مات قدر ملنے اللہ تعالیٰ ہو دے پچھلے گناہ معاف کرنا بخشا جائے تو اینا جنہوں زائے نہیں کرنا لنگ ہے اٹھاران دن تھوڑے جرائے گئے اگر قسمتی کہلے اپنے دن مڑ کے ملنا من اینا دن کوشش کرو کہ زیادہ نیکی ہوئے زیادہ اچھے تو اچھے عمال ہوں تو پہلی گلت جنہی اس مہینے دے اندر اینا دن اندر ہوئے اس کافی ہے جنہوں رب تعفیق دے ہوئے وہ نو یا دس جنہیں بے جن اگر کوئی تھوڑے جنہیں بے سکتا تو حصہ رہے لے ایک دن دو دن جنہیں بے سکتا موے مگر بین دا عمر مومن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم فجر دی نماز پر کس کا آف بین دے اے درانہ کہ لوگ ویدی شامنو ہوں دے سوری ربن تو پہلے مدید دعائی خدا دی کسے حدیث دن دے بے الکل لوگوں دا بناوٹی ہے کانن نبیو سلسل نیدار آدھا ہی آتا کہ سلن الفجر سمہ دخل موتا کر جنہوں نبی علیہ السلام دا رادہ اتقاف دا ہندہ دے فجر دی نماز پڑھ کے اپنے اتقافی جو ہے بیجنے اور بہت سارے علماء نے سمجھا کہ وہ فجر اکی نہیں دیا اکی نو روزہ کے آدھا ہے نماز فجر پڑھ کے بیجنے دنیا نے کہا یار فجر سے ہو گئی مرد دے اور راتی ہے لیلات القدر ہوئی کی میں سے تسی گواہتی پھر کی بنوں گا اخیر ہون بریلوی بی دیوبندی بیائل حدیث آزمانے دے منگ ہے کہ سوائے دی دی فجر نو بیانتے کوئی چاران فجر پڑھ کے دی دی اُذنو ہی بیجو ورنہ کام خراب ہے او بھی گل گئی کہ فجر تو بات بہنگے سی پھر رات بھی تسی گواہب ہوگے صحیح طریقہ حدیث پاک دے مقابل کے جنہاں دا ارادہ ہے وہ تیاری کرنے بھی جا روضہ رکھ کے صبح آجان فجر جی نماز پند پھر نہ جا بہت جا تو حضرت احساس دیکھا رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر خیر آگیا مسلمانہ جی بدقسمتی بیوچے ایسے دجار اور کذاب لوگ پیدا ہو گئے چوٹے جنہاں نے اپنی طرف ایسیاں کانیاں کڑیاں اور وہ پھیل گئی ہیں جنہاں جا ایک کہانی شاید تو دی سنیں گے نہیں کہ عام کئی بندیاں دے دینا چاہا کہ حضرت احساس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی موت نہیں پہتا ہی انہاں قتل کیتا گیا اور ارزام حضرت محابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے لگا آتا حضرت محابیہ کو ہور کسور ہوئے ان کے مگر ایک جرم انہاں نے نہیں کیتا مگر بنا جتا وہ مدینہ آئے حضرت احساس رضی اللہ تعالیٰ نے برایا مکان تک میں انہاں میلواز سے آؤ اگے کونہ کھو دیا اتے مڑا چنگا کوئی کھاک پاتا اے انہاں دا پیر اتے آگیا تھلے ڈگنیاں اتے پتھر سے ٹھے بچے انہاں خلاک کر کے مار گیا کیسے ہی بناوٹی کرے احساس رضی اللہ انہاں انہاں کٹھا ہوں گئی بےالکر ہے انہاں نشان سے نہ کوئی گلس ہی بنا رہی گل کہ کسے انہاں دا جنازہ نہیں پڑھا کسے نے انہاں دفن نہیں کیتا ایدنا انہاں انہاں پوچھتے لے توبہ 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 تو یہ زمیننگر آگئی تو آپ دے ذکر خیر چیزہ بیان ہو جائے کہ آپ انہوں بڑے احترام نال لوگوں نے دفن کیتا آپ دے پتیجے پانجے لیچ اتھرے انہاں دے نام با قیدہ جلے لیچ اتھرے کوئی بگانہ بندہ نہیں اتھرے اور جنازہ حضرت ابو حریرہ رضی نے پڑھا کیونکہ مروان ابن حکم دلائب مجید علیہ کو اور اسی اہونا جنازہ ہے جیا سی عمرے واسطے اپنا نائب بنا گیا سی حضرت ابو حریرہ رضی اس وقتی پھر ستارہ نمدان جب ہم حضرت عائشہ سے نکر دینی موت ہوئی ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے انہاں جنازہ پڑھایا ایتھے ماں انہوں نے سی لکھ دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی موت ستمنجہ حجریت ہوئی ارباز اندہ ٹھونجہ لہلہ سلاسہ اور رات جلی تھی منگل بی رات لسب آشرہ لہلہ خلط میں رمضان اور رمضان شریف دیو سے راتنا جلی ہیں ستارہ گزر چکی ہیں وَأَمَرَتَنْ تُدْفَرَا بِالْبَقِی لَيْلَنْ قَدْوَحِنَا آپ نے خود وصیرت کرتی تھی میں نے بکیج دفن کریوں سے رات وقت انہوں نے پھر دفن کیتا گیا دنیں نہیں کیتا ارے بکیج دفن ہوں انہوں نے اپنے بارج بیلکل صاف اعتراف کیتا اے ہوئی مومن دی شان ہے کہ میرا شوق سے کہ میں اپنے کارتی رسول اللہ دے نال دفن ہوں میرا ہی حجرہ میں رسول کریم علیہ السلام دے نال دفن ہوں مگر میں حضورت عبادین یہ حضرت عباد میرے کوئی غلط کم ہویا میں دیرا حضرت عباد لڑی ہوں میرا حق نہیں سی بندہ میں نے میدان نکل دی دین جاتا نہیں سن میرے کوئی غلط کم ہویا اس پاروں میں شرمندہ ہوں میں نے کبرستان دی دفن کر یہ بھی ایک آدمی لیے نیک ہون دی علامت ہے بے اپنی غلطی رہتراف کر رہے ورنہ جنہ دی کسم اجتبائی ہوں ہم جنہ دی رہیں گے اے بری سنگوے ہوں نے نہیں میں ٹھیک ہی ٹھیک ہوں تو وقی دفن کی تاگی حضرت عبو حریرہ حضرت عبو حریرہ رضی نے نماز جنازہ پڑھائی ونازلہ فی قبری خمسہ پانچ بندے قبر چاب دی چکتری عبداللہ و عربا ابن زبیر اے پانچے سی حضرت زبیر دے بیٹے وڈی پین اسمہ دے بچے عبداللہ بن زبیر اور عربا ابن زبیر ورکاسم ابن محمد بن نبی بکر و عبداللہ بن محمد بن نبی بکر و عبداللہ بن عبدالرمان بن نبی بکر اے پرامان دے پتر سی پتیجے ہمارے لگے وَلَمَّا تُفَيَن نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَانَوْ مَرَسْمَانَ عَسْرَ سَلَمْ اور جدو نبی علیہ السلام فوت ہوئے اسوے حضرت عشر عمر 18 سال اے لنے آپ تو بات چاڑی سال دا تکھلیں گے مانا بیغیت کی ظاہر ہے اے بات درمیان کیونکہ لوگانوں ملو گئے کئی جگہ لوگ کہانگے بکویں جدہ ان کر دیتا ہے نہیں بکواس اور چبوٹے اے لیچ کوئی حقیقت نہیں بیشمار دنیا سے آپ دے جنازے ابو حریرہ رضی نے جنازہ پڑھایا تو دس سے آپ رسول کریم علیہ السلام آخری جنازے بہت بات کر دی قَانَ عَسْرَ سَلَمَا فِرَا شَلَا لَوَا خِر مَا عَلَا یہ چاہتا ہے باقی دنیاں دینا چون نہیں میند نہیں سی کر دی بہت زیادہ دی تو اتقاف اللہ نصیب کرے کہ انہوں پورے دن اللہ ہو جائے بہت اچھا نہیں رہے جنیک دن نصیب ہو جائے کر لینا چاہیے اتقاف نہ ہو جائے کوئی بات نہیں مگر اللہ دین دن دن در غلط بات جو دا بھی جواز کوئی نہیں آج دیکھ باران جی اتقاف کی حضیرت اللہ خیاء کہ رسول کریم علیہ السلام نے رسول کریم علیہ السلام نے اتقاف کرے انہوں دو حج اور دو مریضہ سواب کسے نے کوش لکھیا کسے نے کوش لکھیا نہیں یہ سب کرنا غلط ہے رسول کریم علیہ السلام نے اتقاف کیکتا ہے ہمیشہ کیکتا ہے آپ بھی سنت ہے مگر یہ سواب کوئی کسے صحیح حدیث نہیں ہے سواب اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جنہ مرضی دے مگر جو ہے کوئے نہ کہ حضور نے آکھا ہے دی آپ حضیرت چپوٹ پور کنی میند نہ ہر شاہ پرکھی گئی ہے آکھ کھڑی ہے اے کھوٹی المغنیت تیسرا جوزہ اور سمجھو ایک سو تراثی صفح ہوتے فرماؤ دے قار ابو دعوت کل تل احمد رحمت اللہ امام ابو دعوت رحمت اللہ شاگرد ہے امام عامد بن حمل تو فرماؤ دے میں پچھا اپنے استاد عامد بن حمل لوں تارف و فی فضل اتقاف شاہ کہ اتقاف جڑائی دی فضیلت کا اینہ سواب ہے اینہ سواب ہے تو ہڈیرند کوئی شاہ ہے کار اللہ اللہ شاہ نظریفہ انا کار نہیں صحیح کوئی نہیں جے کوئی ہے سانم پتہ دے صحیح کمدور ولا انارم بین اللہ ماہ خلافن فیانم و سنون ادھے شک کوئی نہیں سنت ہے بہت صحاب ہے مغرہ فضیلتنا جڑی کوئی لکھے یا بیان کرے چوٹ بھول اللہ دے رسول اللہ السلام دا نالہ کے ایسی گلہ فضل کبیر علامہ محمد ناصر الدین البانی اے پانچ ہزار چار سیک ونجا صفح پانچ ہزار چار سو پونجا صفحہ نہیں نمبر حدیث صفحہ ساتھ سو چیاسی پہلی حدیث کاندے پہ امام حسین ابن علی نے روایت کی تھی منیتا کفاشرن پی رمضان کانو کحجتین و عمرتہ کہ جیڑا اینا دسان دینا چے اتقاف کروئے دائیں ہیں کہ جی میں انہیں دو حج کی تے کہ دو عمرے کی تے اے موضوع ملکل من کرتا اور چوٹھی ہے پوری بیث آنڈیا ضعیفہ دوسرا حصہ پانچ سو اٹھارہ سب نمبر لے دو جی روایت چوندہ من منیتا کفا ایمانم وست صحابا غفر اللہ امات قدم من ضمدی سچے عقید دینا اور سواب بھی نیدینا جدا اتقاف کرو دے پہلے گناہ بخشے جاندے اے حضرت ایشار دین تو روایت کردے مغربی ضعی اے دو ہی روایتنا اس بارے اس تو سواب دیا اخبار لکھنے یا حالا بیان کرو انہی بیان کرنے تھے سنت عمل کرو سواب اللہ تعالی ہو سکتا ہے تم کروڑاں گناہ زیادہ دے نبی علیہ السلام دانا لیکن کوئی گل کرنے تھا کسی نوہا کرنے اے نال اس بارے جو پھر ذہن کے درے دوسرے پاسے نہ چلا ہے کامدی گر رہنا جائے تین دوامہ صحیح ریکارڈ کرو تاکہ انہ دنائے لوگوں انتے عمل کرنے اور انہوں پلے بنے ایک تینی رات دی ہے اس تینی رات دی ہے کہ اس رات پوری چگر ہوڑ کوئی دعا نہ مانگے یہی منگی جائے تھے بہت اچھا اللہ مرضک نے اتدافیا ان ذار الغرور یہ دنیا جلی توکھا دیا نبیلی مزیدان پاس کے لوگ رابنوں پر جاندے میں اللہ کو منگنا کہ اللہ تعالی میں تو دور رہن دی تو یہی میں پسند نہ دے میں شاید مکی جلی گمنا ہو دا اللہ مرضک نیت تجافیہ اندار الغرور ولی نابا تجادہ دار الغرور یہ دی بجائے جلی ہمیشہ رہن وڑی زندگی ہے اللہ تعالی اوزی ترست و جو کرنی میں نتوفید ولی استعدادہ للموت قبل حلول فوت اور اس تو پہلا کہ وقت جاندہ رہے اور موت آجائے نہ کہ میں موت لی تیاری کوئی نہ سکھا یہ بھی مرتے وقت نہ آئے کہ موت آجائے اور میں اوزی لی کچھ تیاری نہ کر سکھا اتین دعا ہمیں دے چاہیے ہیں کہ اس پانی دنیا تو میں نفرت دے ہمیشہ رہن وڑی دنیا جلی ہوگی تو میں رغبت کر اور موت تو پہلا پہلا میں نوں توفیق دے کہ میں تیار بیٹھا ہوں اور نیک عمل لینے کچھ لے ہونے تو توبہ کٹی ہوئے گھٹری بڑ دی ہوئے فرشتہ ہوئے میں چل پاؤں ایسا نہ ہوئے کہ وقت ختم ہو جائے اور میں کچھ بھی تیاری نہ کر سکیا اس تائمی رات دی دو اگر پوری رات یہ نوں دروندہ رہے کہ ہو رہے تو علاوہ کی منگنا ہے اسے اندر سب کوش ہے اور دوسرا ہے بینا دسان دن آج اس دعا نوں پڑھنا پہلا ہی پڑھنا پہلے وقت یا تحجد وقت پڑھو اس دعا نوں درونہ اے اللہ تیری ذات پاکزہ واسطہی میں نوں بچا کے رکھیں کہ ایسا نہ ہوئے کہ رمضان ختم ہو جائے یا آج دی فجر جڑی یا ترو ہو جائے دن چر جائے کہ میرے ذمہ کوئی گناہ یا گریف تو باقی ہوئے جیتے جیتے میرا حساب کرنا اے ہو نہ ہوئے معاف کر دے رمضان ختم ہوئے ان تو پہلا حساب بے باگ کر دے جن چند تو پہلا معافیاں دے دے اے نہ ہوئے کہ رمضان شیدہ خاتم ہوئے یا فجر نکلا ہوئے کہ میرے ذمہ جیتے کوئی بقایا ہوئے تیرا جیتے تو منہ سزا عذاب بنا ہوئے نہیں معاف کر دے اعوذو بدلال ودحکالکریم این قضیانی شہر و رمضان پہلا ہوں تو پہلا یا رمضان ختم تو پہلا میرے ذمہ کوئی ایسا قصور اور گریف تو نہ ہوئے جیتے میری پکڑھونی ہوئے حساب صاف کر پاک کر اور ہن بھی ادواء کرنے چاہیئے مگر آخری دس دنہ چاہیئے بہت کرنے چاہیئے پہلے دن تو حق بندا اللہم عدد انہ حق کا ما مضا میں رمضان کہ اللہ جیتے رمضان گزر گیا اے دا جیتے کوئی حق رہ گیا اے دا جیتے چاہیئے سے بس ادا کر دے وہ دے نفر پڑھ دے تلاوت کر دے ذکر کر دے نہیں ہایا اللہم عدد انہ حق کا ما مضا میں رمضان رمضان شریف جیتے گزر چکا اے دا کوئی حق کا جیتے رہنا تو ادا کر دے ساری طرح ہوں وغف لنا تکثیرنا تھیے اور اے دے اندر سارے کو اگر کوتائیاں ہویاں تو معاف فرما و تسلم و منہ مقبولاً کہ اس رمضان ساری طرح ہوں مقبول قبول کریں پسندیدہ منہ ردیانہ اور اے بھی و لاتو آخذنا بے سرافنا اللہ نفوسنا اس مہینے دے اندر اگر اپنے کوئی بیرا غرق کیتا ہے اپنے نال کو زیادتی کیتی ہے گناہ کر کے تیرات کوئی نہیں ہوگاڑے اپنا طبائی کیتی ہے وہ تے پکڑینا و لاتو آخذنا بے سرافنا اللہ نفوسنا و جلنا مرحومین انہاں لوگوں کو کر دے جناتے تیری رحمت ہوں دی و لاتو جلنا محرومین بعد رسیبان محروم لوگوں کو کرنا اے تین دعائیں اس تو بھی پھر ذہن کی درے ہورپا سے جلا گیا میں کئی دنہ تو انہوں نے اپنے دماغے بٹھایا پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ تیری ستائیسی رات دی اور دسا ہی جنات دی انہاں دعا ملتیان کر لو لکھ لو چھپوا کے بہت بہتر ہے اس تو بہتر دعا نہیں اللہ کوئی مانگ سکتا کہ اللہ اس مہینے سے اندر نہ فضل و کرم ہو جائے بہت نصیب نہ رہ جائے باقی جو اس خطبے دی اصل موضوع جو ہے اللہ تعالیٰ دے قریب ہونڈی پران دی روشنی کوئی شہنی نہیں مفید جنہاں اللہ دے رسلی خرج کرنا نمازان پڑھی جائے صفہ کسائی جائے روزے رکھی جائے ایک کم سوکھے ہیں جو دوسری پڑھ دی سکول ساڑے استاذ آزاز ایسی فارسی دی دروال مسئل سنائی جیسا ترجمہ ایسی بے محبوب نواندہ آشک بے جان منگے تے حاضر ہے جو مال منگے تو پھر میرے آج چھوڑے مال نہیں جانا یعنی مال ایٹی نام راست ہے بے بڑے چاہدی بخل تو کم لیں سرکٹ والنگ دا جانا دے دیں بڑے بڑے مزای پیسے نہیں رہا باتے دیں اللہ نے قویان سے کہ باقی سب رکاٹنا جڑی ہیں ختم ہو جانی ہیں مگر اگر تو بخیر ریانہ کنجوس خرچ کرنا نہ آیا تو نہیں میرے تک پہنسکے بخیر عرب ود زاہد بحر و بر خوش کی طریق سمندر مٹی تھی سجدے کر کر کساکت ہے بہشتی نباشت بحکم خبر جنت نہیں میری جنت دا سارے اندھوٹا دروازہ ہے فمن آتاوتا کا فسنو یسر ہو لی جیڑا دےوے تیر اب تو ڈرے اور یقین جانے کے پیسے ضائع نہیں گئے دےوے تو بینک تکاؤنٹ کھلا رہی جانے دے دنیا دے بینک لٹے بھی جانے دے بے بھی جانے دے ٹھاک بھی لکھے دے اونا دے تینوں اعتبار ہے جی قرآن اندھا بے اللہ دے بینک جمع کر آئے بے شمار گناہ تینوں دے ہوگا واللہ واسون علیم اور اوہ دے خزانے پر ہے اوہ دے کمی ہی کوئی نہیں تیری نیجت نہیں جانے دا جیڑا دی اعلیٰ نیجت کریں گا اورنا ہی ازیاد ثواب تیرا بردہ جا جا اس پاسے جڑا ناوے اللہ پاک اللہ اور اندھے دروازے بند ہو انہوں توفیق نہیں ہوں دی پھر اواز سنیں قرآن پڑھے دینا مرضی نہیں رب تو دور ہے اوہ دا اللہ تعالیٰ دے ہاں کوئی حصہ نہیں مال خرط کرنا اللہ تعالیٰ ناو پسان دے اس تو ذکات فرض کیتی ہے صدقہ فطر آ رہا ہے اس تو علاوہ بھی خیر خیرات چل اور رسول کریم علیہ السلام نے اس طرح لوگوں نے جنہ جنہوں پریام کروڑا درود و سلام اے خدا دے پاک پیغمبر تھے کہ جو انقراب رسول اللہ آئے یہ وہ ہوئی بخیل ڈاکو شرابی زانی معاشرہ ارباندہ لوگوں نے مار لٹنوارے تے بنا کی دیتا اے ایک نمونہ سنو حدیث پاک صحیح حدیث پاک عبود عبود شریف دی اے عون المعبوب دی دوسری جلدہ اور سوڑوان تب صفحہ لوگ بہانے ٹوندے کس طرح ذکات معاف ہو دائے کس طرح بندے بدل دیتے ہیں صورت کریم علیہ السلام کہ معاف کروڑ دی زیادہ دینا چاہوڑ دے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤ دے عبیدہ ذکر آگیا ہر ہر پھول جڑانا وہ دی اپنی خوش بروائے نبی علیہ السلام دے ساتھیاں جا عبیدہ ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ دی طرف ہوں اسمانوں آیا حکم کہ عبیدہ کلوں قرآن سنو عبیدہ قرآن سنو تو حضرت عبیدہ نے اکھیا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نہ لیا آپ نے رہا ملائکہ مکربین دے اجتماعات اللہ تعالیٰ نہ لے کہ عبیدہ قرآن سنو کہ خوش ہی نہ انہوں دی اکھاں چانسو بھین رو پہ میرے جیسا بندہ اس قابل ہو گیا کہ اللہ بھی بارگاہ ذکر ہویا تو نبی علیہ السلام نے انہوں نے مکرٹی تا ذکاعت وصولہ لے اے ذہن بناو کوئی انہیں نفل پڑھنے جائے انہوں نے رو خیرات رو خیرات جنی ربنوں پسند کوئی شہنی بہ آسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدقن نبی علیہ السلام نے منہ ذکاعت جمع کرنی کلیکٹر بنا کے پہ جائے کہ جاؤ اور علاقےوں جو ذکاعت کٹھی کرو فا مرد تو بیراجو لین میں جنگل چک آدمی کے کونوں دی گزر گیا اونٹ چرارہا سی مسلمان فلما جمع لی مالہو جدو انہیں سارے اونٹیں کٹھے کی تے گنٹی کر کے دستے بہ انہیں اونٹیں لما جدل ایسی اللہ بنا تمخات کہ میں انہوں کا کیا ہوئی پائی دین سے مطابق کرتے ایک سال دی بوتی پھر جا جیسے بچی دی عمر اونٹنی دی ایک سال ہو گئی نا تیرے مال سے انہیں ذکاعت بند کل تلوہ دی بنا تمخات فہننا سزا کتا حضرت عبیرہ دی نونا کیا بیا تیری ذکاعت دے دے انہیں بلکل اٹھا معاملہ ہوئے بجائے انسپیکٹر نام میں کہ حضرت صاحب دیوز کوئی پاؤ جا چاہ شا پیو ادھا تسی کھا جو ادھا منو چھٹ جو ٹیکس چور لوگ بے ایمان ملک تباہ ہو گیا بجلی دے بلنی دے مارے ہوں دی شامت آئی رہن جی میں کہاں ہوں انہوں نوٹس پیش دے سانوں لوگ وڈے کار خانے انہوں نے سب نجاز بجلی ہیں استعمال کر دینا لینا کوئی نہیں انہال کوئی نہیں ہوگا نیتے ملک تاہی حال نہ ہوں دا فکالا ذا لکم اللہ منافی ہے ولا ذا اس بندے خزاز نے آگیا بے نا سال بھی بچی جڑی ہو دو دن دی کہ کوئی مسلمان پی لے نہ ہوتے سواری ہو سکتی ہے او دا کی فیضا سے کچھ دن دا بیلکل اٹھی بات جڑی اللہ دے رسول دی تعلیم لوگوں دے ذہن بن گیا ہے کتھے ڈاکے مارنے ہیں لوگوں دا مال لٹنا کتھے اپنا مال زیادہ دین دی کوش کرنی ولیکن حاضی ناقتن فتیتن عظیمتن سمینتن فخوضہ آ موٹی تازی پڑی جڑینا کوہناڑی اے اونٹنی جڑینا ہے پھاڑا ذکاہ چلا جا پھر منن چاہوں دی کر بیدنان دے بندے بھی حضور نے چیار کرتے کہ بہجائے کمی کروندے زیادہ دینا چاہوں دا فکلتن مانا بیاخذن مالم عمر بھی حضرت عبیر رضی نے آکھا ہوئی میں اونٹنی جڑینا وٹی تو لیا انہوں نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم میں انہوں ادہ حکم نہیں لیتا اے تحصیل دار ویکھو انہیں دیاندار ہیں انہیں آکھا میں کیوں زیادہ لگا جنہا اللہ رسول صاحب سمجھے ہونا لوں گا کہ باقی ہونجے تو دینا چاہونا بہا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھڑی تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم تو کوئی دور نہیں دیڑے ہی مدینہ شریف ہے اتھے چلا جا اونٹنی پھڑی جا موٹی حضور نے انہوں گر سنا جڑی لے 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 کیونکہ سمجھے اٹھانڈ پاؤنڈا لے گر لے لے کہ تحصیل دار کی کر رہے ہیں میں زیادہ لوں گا تو میں بے ایمان ہو جوں گا وہ اللہ میں چھوٹی اونٹنی دے کے یار کی بہتر مالتہ فیدا کروں گا کی مسلمانوں میں دا نفع حضرت عبیر علیہ وسلم میں مہینو ایک گل پسند ہے کہ تو رسول اللہ کو جائیں کہ جیلی کہل تو مہینو آنانا بیا اونٹنی موٹی تازی لو جا کے نبی علیہ السلام سنا اگر اللہ رسول نے قبول کر لے کہہ لے ٹھیک ہے میں لے لینا تو میں افصول کر لوں گا اور اگر نبی علیہ السلام نے جواب دیتا ہے میں نہیں زیادہ لے سکتا تھا پھر میں ہی نہیں آئی میں نے آکر دا سی کہ اللہ پر نہیں فائد وہ بہتی نے جنگی نے کہا کہ ہاں میں ہوں کم کر میرے نار پھر حضرتوں بھئی جو چل پہ آ ناری انہیں ہونٹنی بہلی حد تاک جمنا اللہ رسول اللہ ایک کیوں نہ اللہ اور اللہ دے فرشنے محمد صلی اللہ دے دروت پہ جم کچھ جمعہ آئی دا اللہ کسے نیردانی تبیلی نہیں ہوں دی کہ گوشت پوسٹ دے انسان اوہی مٹی انہیں لگی جنہیں شیطانم لگی مگر فرشنہیں تو اکی لگ ایسے نیک ہو گئے جنگری آدمی کوئی پڑھا لکھا نہیں اونٹ ترا رہا حد تاک جمنا اللہ رسول اللہ مدینہ شریف نبی علیہ السلام کو چلے کالا لہو یا نبی اللہ آتانی رسول کو اللہ یا خود منی صدق تمالی انہیں کہایا اللہ دے نبی تیرہ پیجے حاکم آیا میرے کو میرے مال دی ذکات مانگ دا وَایَمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِي مالی رسول اللہ وَلَا رسول قَدْتُ قَبْلَ نا اس تو پہلا تسی میرے کو قدیز قاتلی آئے نا تو اڑا کو حاکمی آیا فَجْمَاتُ مَالی فَجْمَاتُ الْحُمْ مَالی میں اپنا مال سارا کٹھا کر کے انہوں گنایا آتے دسیا بے صاحب کے فضا ماننا مَا عَلَیَا فِي اِبْنُ تُمْخَاد اِنِ اَقَابَ ایک سال دی اونٹنی چرتے فرض وَذَالِكَ مَالَ نبنا کیے وَلَا ظَار نا دودھے وے نا اتسواری ہوئے کڑے کاماوگی اونٹنی چال دی وَقَادَ رَضْتُ وَنَعَلَى نَا قَتَنَ عَزِيمَتًا فَقِيَتًا لَيَا خُزَا میں نوں بڑی وڈی موٹی اونٹنی پیش کی تھی دیتو لے صاحبہ لیا نہیں منعائے وہاں ہے عزی اے اللہ درسول اونٹنی کھڑی ہے کہ دیتو کبھیا یا رسول اللہ خوضہ میں نئے کے ناڑا ہوں وہ موٹی ہوں نہیں اے اللہ درسول میرے کو لے لے قرآن پاک نے اس لئے صورت توبہ چاہتیا کہ اللہ درسول اینہ کو ذکاعت لے لیا کر وَسَلْلِهِ عَلَى اور اِنہ وَاسْتَ فِرُوسَ رَحْمَدِ دُعَا کر اِنَّا صَلَاةَ اِنَّا صَلَاةَ اِنَّا اِنَّا دُعَا اُدْنَا دِنی اور نبی علیہ السلام یہ دے مطابقی ہر بندے دے درود پیج دے جلہ دے لے کے آوے اُس کو لے لنا اور اَقْنَا اللَّهُ مُسَلِّحَ عَلَى اَبْجَوْفَ اللہ دے پورے کرانے درامتہ کر فَقَالَ الْرَسُولَ اَسْتَنَا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اوئی کی تشابہ دے انہوں کرنا چاہیتا تھا فرض تیرتے ہوں نہیں جنہوں نہ چاہ انہیں بھی ایمان داری جی حد کرتی بفاد نہیں لنا چاہیے فَإِن تَتَبْعَةَ بِخَيْرَ نَعَجْرَ اَقْلَا فِيَهِ وَقْبِلْنَا مِنْكَ اور اگر تو اپنی خوشی نہ زیادہ جنہ ہے ہسیں انہوں قبول کر دیں اور بالکل تیرے برکتی دعا کر دیں اللہ بہتر زیادہ ہے فَقَالَفَا فَقَالَفَا حَيَا ذِهِ یا رسول اللہ کہا جے تو کبیہ خوضہ انہوں نے کہا میں ناری لے ہیں اے اللہ رسول کھڑی یا قبول کرو اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیتا کہ لیلو اگر خوشی نہ زیادہ تے نارو دے واسطے نبی علیہ السلام نے برکتی دعا دی بسی ایک چھتا میں پھر ہوں دا اللہ تعالی نے اینی برکتی جنگل دلا سی پھر روھ دے اونٹانا پر گیا گنے نیسی جنسے ہو دے اونٹ ایک پاس تیار نمونہ سنو کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں نے ذہن تیار کی جنسے من گئے کہ جو اللہ تعالی سے دینے ایک ضائع نہیں ہندہ نہ ایک برباد ہندہ ایک ایسے کھٹے چلا جاندہ جو دے نفع دا کوئی اندازہ نہیں دنیا جیسی بان خریدنے دنسے کچھ نہیں سورہ روم چلانے آکھا تسی مال دے دنسے کہ سود لی کہ سود دے دنسے وضع رہے اور نہیں وضع اللہ تعالی کو دے کوئی برکت نہیں اور وہ نتیجہ کی جو سود پھیل گیا ان ساری دنیا وہ بیماریاں نکڑیاں جڑی ہیں کدیس ہونیاں نہیں ایک انسر تو ہیپاٹائز کدیس ہونے تھے نا ایسی ہم مسیبتنا جو اللہ نے پاتا جو اندازہ نہیں جنار فرماؤ جنار فرماؤ جنار فرماؤ جیسی زکاة دیندے اور نیتے ہوندی کہ اللہ خوش ہو جائے وہ اللہ تعالی سے بہت بڑھتا وہ چینی برکت ہے تھوڑے بھی پیسے ہونگے وہ ذریعے تو اڑینے کم ہونگے جوڑے کروڑ پتیاں دیلنی ہونگے برکت وہ ذریعے نہیں ہونی ہے ایک پس سے چاہت اسی واقعہ سنیا کہ تحصیل دار کیڑا نیک اور دیندار ہے دوسرے پس سے ذکاة دین وارے اندازہ کی کہ وہ تھوڑے بھی بیجائے چاہتا زیادہ لیا جائے اللہ درسول زیادہ میرے کو قبول کرن انار ہونتے اسی درخواستان دینے زمانہ جا گیا درخواست دے کوشی کروکا نکڑی لبو ایک وقت سیدھو اللہ درسول اللہ علیہ السلام نے سمجھا بہت سوڑی ساتھ کہ حکومتی ملازمت کوئی سمد اعزاد نہیں شان نہیں کہ فلان آدمی آسٹی بن گیا ڈی سی بن گیا اے امانت ہے ارے دنیا جنہ نعم المرزت تو وہ بے صرفات جنہاں جنہاں دودھ چونگا آ رہی نا تو اچھے تو ہی ماں سلوٹ کر رہا ہوں دے جنہاں سلام ہوں دے اے بڑی چنگی لگ دی ماں کہ جنہاں دودھ چھڑایا نا حساب نہیں کھڑے ہوئے تو ہر جو سارے ہیں چونہاں بسارے سردے بہت سردے اللہ تعالیٰ اسمان دے سارے سردے بند ہیں دا جیسی اسمان دے درمین دے درمین لٹک برین دے والان دے سارے اے دنہاں چنگا سی جڑا سی ملازمت ملازمت کبول دی یہ تھوڑی جنہاں داری حساب دینا جنہاں حضور پاک نے فرمایا کہ لاؤں بہائیں تو انہوں اعوضہ دینا تو انہوں اس کام سے مقرک کرتا جنہاں دسیا بہت نزاکت یہ نہیں ہے یہ دیوے چینے خطرے ہیں حساب کتاب ذرا کتاب ذرا ہو گیا کم حساب ہونا انہاں اسے بہت جوڑتے حضرت عبادہ بن سامد نے دنیاں صاحبہ نبی آرسولہ تھانو رینڈ ایک کسے ہوردھے حوالے کرو اسے یہ تحصیل داری ہونا چاہوں دے ہون نٹھ نٹھ کے رشوزان سے کیونکہ ہون ساڑے ذہن صرف ہے بہت دو دھ پینا بنا کے نفع رشوزان کھانی ہے بہی مانی حساب دا خیال لے کہ جب یہ دا جواب دیندہ وقت آیا اسے کی بننا دے اس تو بڑے ترلے آنے بڑی منتہ نا لوگوں نے یہ دیتے جاندے تھی قبول نہیں سی کر دی لینڈے نہیں تھی بہت یا رسولہ سانو رینڈ گھور کے حوالے کر دی ایک پاسے دے بینوالیاں آکھیا اگر تسی اپنے مالان جیز قاتلان دیتی دو قسم دے عذاب توانونے ایک صورت توبہ چاہوں دا اور ایک حضور نے حضیث پروایا یہ ہوئی سونا چاندی جڑائی دے اللہ تعالی نے تختے بنوانے چادران بنوانے ہیں اور انہوں آگی چپاؤنا دیسے ہو سرخ ہو جانے نا امیر آدمی جڑے نا پھر اللہ تعالی نے پاسے آنے پالوی کمر دے بالوی متھے آنے پالوی تینہ پاسے آنے آگنا سیکھنا کمر دے سار نہیں کہ تسی متقبر ہو کے گاؤں تکین سے بیٹھے ہوں تسی غریباند آکھ نہیں پہتانے پہلو بھی بانوانے مسکین سامنے آیا تو پاسا پھر لیا کہ متھے نہ لگے آجے تیرا پہلو اس کا آب لیا کہ تنوے سے جلایا جائے تو ناک اچھا رکھنا چاہوں دا میرا متھا اچھا ہوئے تین چیزیں چلیزیں جلینا زہر جنوب اور متھے ارنال اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے گنجہ ساپ ساپ ہوتوں گنجہ ہوتا جو زہر ہی نہیں زیادہ سر دے والا اٹھ گا شجاہ نکرہ اے ہو جائے گنجے ساپر اپنے محل بنا دینا انہیں آدمی پیچھے داؤڑنا کہ آدمی نے تو جان پھر ہوتے پھرنا انہیں آکرانا کن رکانا مالو میں ہوئی تیرا خزانہ تیو مالیا جرا تیو جمع کر کے رکھتا تھی آج جو دا مزا چکھن دا وقت آگیا تیرے تر لے کرنے پیش نہیں جانے کابو کر لنا انہیں انہیں پھر ہتھ اپنا ہوتا ہے مونچ پاؤنا میں کے ذرا بچان جوا جانا میں ایسی ایسی صدا ملنی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بچان دا کوئی سامان نہیں ہونا ہے انگارے انہوں کیوں کچھا کر لیں رب دے رستے جو دا حصہ دے دیو ایوی ایوی میر بانی میں انہیں سارا نہیں منگیا آکیا اینا جتا ہے ایک چار ماہ حصہ یہ نا اور وہی میں نہیں کھانا کہ رہے رشتے داراں قریبی ہیں دوستاں یاراں کھالنا میں خوش ہو جاؤں گا منہ آئنے میں رب نہیں دیتا ارکینی ریعت فرماتی رسول کریم علیہ الصلاة والسلام نے ایک ننم بہت بیان فرمایا صدقہ کرو خاص کر کے اور تانوں بڑی تحقیل کی کہ تسی اللہ درستے دیا کرو تو سن تو بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اندی بیوی نے کہا رہا کہ رسول اللہ نے آج خطبہ بہت دیتا صدقے تھے کہ منہ رب نے مال دیتا تو دغریبی ہیں کہ کچھ تیرے بچے یہ تین میرے کو پر رہے ہیں تو خاونت بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلاة والسلام جا کے پوچھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا صدقہ جو دا میرے خاونتے اور میرے بچیاں سے جہد ہے وہ کہاں رہا کہ میں کم نہیں کر سکتا تو آپ ہی نبی علیہ الصلاة والسلام کو چلی جا حضرت زینبی گئیان اگے ہو جاندیاں تے کھوراں ساری عورتوں سے کھڑی سی دروازے تے انہوں ہی پوچھا ہونے کہ میرا بھی یہ ہوئی مسئلہ میں رسول اللہ علیہ السلام کو ہی پوچھنائیں کہ یا رسول اللہ صدقہ میرا میرے خاونتے اور میرے بچوں سے جہد ہے یا نہیں جہد تو نبی علیہ الصلاة والسلام جا کے نارے ہی کیا انہیں کہ رسول اللہ دسینہ میں کہونا اور فران اے حدیث پاک صحیح بخاری مسلم نے کہے لوگ اپنی مرزینا جو حاضر ناظر عالم غیب بنو دے پھر غلو بھورا اللہ نے جو اپنے پیغمبر نشان دیتی وہ بڑی ہے مگر خدا نہیں بنونا چاہیے صاف انہیں نے کیا بے دسینہ بلالہ دسی کون کون ہے مگر انہیں جا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دسیا کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے پوچھا بے کون ہے انہیں اکھا ایک انساری عورت ہے اور ایک دلینہ وہ زینب ہے آپ نے انہیں اید زینب کیلی زینب ہے وہ سے انہیں نے اکھا کہ زینب ہے عبداللہ بن مسعود رضی دیتی تو نبی علیہ الصلاة والسلام جتو اگر سنائیے آپ پوچھنیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جا کے دس کہ جیو اپنے خانوں تے اردے ہو دی پرورشی تین بچے نوانے تے خرج کر دو گی نا او دا حجر جدا دوسرے ہیں تو زیادہ دوسرے ہیں دینڑوں او دا ثواب زیادہ اپنے پکھے مرد خانوں دا معاملہ درست کرے اور اپنے بچے جڑے نا یتیم پہلی ڈی وی دے انہیں دی خدمت کرے ایک پاس اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے دینڈ وارین واقعہ کہ تُسی اللہ رسلہ نا جو گے تو ہلی عذاب بنوں گا دجھے پاس لینڈ وارین انہیں رایا بیا جلے نا منگ دے نا انہیں اللہ تو دھر دینا چاہیں اسے یہ امت سائلہ فضا دنر جڑا یہ نا کیا کہ کیامت در جن تُسی اس طرح آگے کہ تُوڑے ممہ تو کوئی گوشت نہیں ہوگا ہڈیاں 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 ہونگا تیرے درہ ماثنی ہوگا اور درہ پیپ بیندی ہوگا بچوں نے پیپ پر لوگ بیند آنا کہ تُسی اپنی عبرو اس طرح پر بات کی اپنے جیسے بندیاں کو منگ دے پھر دے رہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پر آؤ ایک موقع تھے لوگ پہلا تو مسلمان سے بیعت آکیا کہوں نے جوڑا میرے ہاتھ سے بیعت کر رہا لوگ نے آکیا یہ رسول اللہ بیعت چاہیے کہ کیسے اسلام سے مننے تو رسول کریم اللہ علیہ وسلم نے ہرنا نہیں یہ بیعت ہو رہا پھر جلے حمد وڑے لوگ نکلے آپ میں آکیا بیعت کرو کہ کسے بندے کو سوار نہیں کرنا جو حالتی ہوئے نہ پھلے تھے وہ نبونا ہے منگنا نہیں سوال نہیں کرنا وہ نتیجہ ہے نکلے کہ صحابہ سے حالات پڑی دے حدیث پاک چاہتا کہ وہ کسے دے کوڑا دیکھ گیا وہ انتے سوار رہا تھے صرف کہ انہیں پھڑا دے سوٹا میرا نہیں یہ بھی کام نہیں مرکے کی آپ اترے اینا مجمع لوگوں تھے نہیں اکیہ حضور نارجلہ اقرار کی اس اخلاق یہ سوال خودی نے تباہ کر رہا منگنا سے ہو گیا آدمی پھلے کی رہا اسے کوئی نہیں کسے انہیں نہیں کہنا آپ اترنا اور اتر کے اپنا جلاسی نہ ہو اسے انہوں اور سوٹے کابو کرنا انہوں نے انہوں نے غیرت مند بنائیا آپ نے کہ منگے تسی تو اڈے موز تے مات نہیں ہونا کامت دے انہوں نے دریل رسواہ ہوگے دینو والے انہوں نے کیا تسی نہیں دیوگے تو اڈا مال توڑیاک بنوں گا تو سب بنوں گا اے منگنو والے جڑے انہوں نے فرمایا جی پتا چل دینا کہ کامت دے انہوں نے کی پختنا تو کوئی بندہ کسے بندے کو سوال نہ کرے اور صرف اجازت کی تھی کہ تین بندیاں نے اجازت کیا کوئی آدمی بوجھ اٹھا لے کہ اگراج علیہ السینہ نے قبیلیان خاندہ نے قتل دین ردائیاں وغیرہ انہیں چک لیا ذمہ لیارت اسی فساد ختم کرو اے رقم میں پر دینا اے حمالہ عربی چکو اے نیکی ہے اے حجہ بندہ کو اٹھے نا پاہویں وہ مالداری ہوئے وہ آوے کہ صورت اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ نہیں لکھنا کہ غریب نہیں ہے یہ غنی ہیں وہ غنی ہیں مگر انہیں امت فساد ختم کرنا ذمہ لیا اس تو سارے امیر لوگوں جنہاں تعاون کرو دستہ سوند دیو رقم دیو تاکہ واقعی یہ کمدرہ ہو جائے تو امت فساد تو بچ دیو ایک جنہاں نے فرمایا حق کیا اور دوسرا فرمایا ایسا آدمی جنہوں غریب بھی انہا لاچار کر رہتا دو زمین تٹکیا پوکھنا بلکن لیٹ گیا غریب جو سنتی طاقتی نہیں دی اور قبیلے تین آدمی حضور نے فرمایا جللی گوائی دین کہ واقعی ادھا حال فاقینا مندہ انہوں حق پہنچ دا کا مانگے مانگن دا حق نہیں گیا دوگ بے کے ساڑے قبیلے چاہے آدمی شریف یا معزز یا خاندانی مانگنی ساکتا اوہ اے اے اینا ذمہ داری پتا کر مانگنہ برا بہت کوئی آدمی حدوں گزر جائے اوہ دا حق بندہ کا مانگے ورنہ مانگنہوں بہت اللہ رسول اللہ برا کے کہ گوشتی نہیں ہونا اور خون بہر رہا ہونا توڑے موہن تو ایسا برا کام کرتے اور نال اللہ رسول پاک صلی اللہ جنہوں کوئی حاجت پیش آج ہے اور بندیاں بدا اللہ حوالے کرے اوہ دے کو فریان کردہ رہے وقت توکھا کہ اللہ تعالیٰ انہوں اپنے تیرا کھلیں ڈاوے انہوں دربدار نہیں فراؤنا تیرا میں ہی مسئلہ حال کروں گا اور اگر بندیاں سرزندہ تیرا بندیاں جا پھر دربدار تکے کھا لبنا پھر جدو سواب حضور نے بیان کی اینہ دوسرے پاس سے ڈرائیا کہ لوگ پھر صدقے دینے آدھی ہو گئے اے ساری کتاب پورا بابی حضرت مرصد بن نبی عبداللہ یدنی رحمت اللہ مصر سب تو پہلا مسجد جمعیدی نماز یہ جاندی عادت بنائی اسے انہوں نے تیاری کر کے جا کے پہلا مسجد بڑنا مگر اپنے دامن اپنے آسین کچھ نہ کچھ یا پیسہ یا روٹی یا کوئی بھاڑی ایک دن کچھ نہیں ملے آتے گنڈا ہی تھی پیاز ہی انہوں نے اکھے لکایا اور دوسرے من نے لیا کہا یا روٹی کی پیدا تیرے کپلے آنچے بھدبو ہی پیدا کرو انہوں نے کہا یا ٹھیک کیا مگر اللہ رسول اللہ سلام دی بات تونکی منہ آدمی صدقہ جو دن قیام ہوتے سایہ کرو کوئی سایہ نہیں ہونا میدان ہشر پہزار ہزار سال دن ہونا دنیا آگے چھرن رہی ہونی ہے صرف اللہ درستہ سایہ ہونا تیرہ صدقہ کرے وہ صدقہ ہوتے سایہ کرو اس تو میں کچھ نہ کوئی لے کے کرو نکل دن کسے غریب مسکین دیکھے مسجد برا میرا صدقہ سایہ کر امام لکھ دے پھر امام حاکم دلی رحمت اللہ دہ بیمار ہو گئے بیماری یہ جس کاشو لدلین شواد دوائی درستہ چیرہ مگر اندھے زخم نکلائے ایسے چیرے درستہ زخم نکلائے آرام نہ آیا فَإِنَّهُ قَرْهَا وَجْهُ تیرہ زخمانہ پر گیا باردہ بنوائل موالدہ بڑے علاج نکلائے فَإِنَّهُ نئی دعا گئے باقی آفی کریم سنہ سال پار امام حاکم سترہ زخم دلے تھی چیرہ بگڑیا فَسَال اُسْطَاد امام عثمان صابون یہ دعا لہو مجلس جمعہ جن مسلمان کٹھے امام حاکم نے بہت بڑے عالم سے اُسْطَاد امام ابو امام نے میتے لوگا آمین بڑا کیا اگلا جمعہ جسے آیا ایک عورت آئی اور انہیں لکھے رکھا مجلس سر بیان آج بیعت اُس رکھے تُنے لکھا اُسْطَاد امام میں جنہوں مجلس جو گئی ہیں کار جو وہاں پڑھ کی ساری رات میں حاکم جی مسئیبت دعا کی گزائے یہ برا حال ہو گیا ایسا حالم تو آٹی اُس آس بات دعا میں ساری رات گزاری فرائی تو بھی منا رسول اللہ سر سر خواب دے اندر میں پاک رسول اللہ حضور خواب میری چاہد حضور پاک نے سار دعا کیا بچی تُو حضور سر آجو وحین فراغ ومیر پھر بنگی تیار ہوگی اتنا لگی ہیں آمرا سب المائفی آتر الجام فرما انہیں آکیا کہ پانی بھی پا جئے برس بھی پا جئے وآخ انا سے شٹ لوگ پین لگ پہ ساتھ دن نہیں گزرے کہ اندر اندری سار زخم تی ہو گیا اندر آسن ما کہا نا جو دا چیرہ انہ خوبصورت ہو گیا جنہ کہ پہلے زمانے چھم دا جو آش باز ازال سلین کہ اس تو باز امام مال کئی سال پر زند آرہ چمک دے چیرے نا حضور پاک نے فرمایا بندیاں نہیں کوئی پانی دن رہم کرے اللہ ہوتی رحم بیچارہ خوبصورت گیا کوئی دور نہیں کوئی لاجنی نہیں وہ پھر پوڑیان سے ذریعے پھلے اتریا پانی پیتا چڑھا جیسے جو نے بیکھیا کتا جڑھا سی نا زبان دی نکری سی گلی میٹی چٹ دیا بہت مندہ حال درس آیا ایک بیچارہ پھر ٹھلے گیا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکیدی قدر کی تھی اور وہ دیکھو بنا انہوں معاف کر اس تو صدقہ اللہ دہا انتہا درجہ دی نیکید ادھے برابر کوئی عمل ادھے لی قرآن پاک دعوی جندا چاہوں دے نمازان روز تسبیت مندہ انفرس چاہوں دے دین پکے ہو جاؤ سارے کماندہ کوئی خیرات کرن جاتی بنا خیرات نہیں کرنی تو کنجوسان رب کوئی پیار نہیں کھنی نا تو انہوں نمازان مدھا ہو نا حج چوکش لب خیرات تو اس خیرات دے دری لوگوں نے درجہ پائے حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دا کارسی اس وے نبی علیہ السلام دا آخر وقت آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے سات دینار حضرت عیسیٰ دینار آگیا سات دینار دتے تھی سونے پاؤن خیرات نہیں ہو سکی تو نبی علیہ السلام نے اس تکلیف دی حیرات کیا کہ عشاء میں پیسے دتے تھی اللہ درست خرج کر مگر انہ آپ اندر مشہور نہیں سمال نہیں ہو سکتے پھر پچھا پھر علیہ السلام نے فرمایا میں اس حال دنیا تو نہیں جانا چاہوں دا میرے کرچ ست روپی پی خدا میں پوچھے محمد کر بارے چین اعتبار کوئی نہیں یہ حضور دا نمون امت نے ایٹا تانگ نہیں کی مگر نبی علیہ السلام نے اپنے پاس پچھے کچھ نہیں چلیا خود حضرت عشاء نمون آخری رات حضور سے بہت مقت نازک آگیا خدان حد ملک سارا رج رہا سب نوک نہیں کرتا مگر اپنے کرچے دیویج تیل ہینی سی امم ایشا نے کورت پیج بی اس تراغ تھوڑا تیل پا دے رسول اللہ حال ایس بہت نازک حضور آخری یعنی اللہ پیغمبر سال دنیا تو کہا کوئی کمبخت تانہ نہ بے ہمیں فراد بنائی نبی تونگ چاہ کہ ہمیں دولت ٹھیک نبان نہیں لوگ ہم دستا اور حد دے کہ اپنی اولاد تک کہا گیا پی تس سید پکھے ہو گئے پکھے رہ لیو امت کو لے دکات گرزی کوئی لارج نہیں کوئی گرز نہیں تاکہ بس دو گان دیو اللہ اکبر حضرت سودہ جو میں سادھی لہی اس طرح ہیں میرے پڑے سودہ جان لان عور دان تو حضرت سودہ حضرت تعالی بی بی فرماؤنگی بخلق یعنی ابن عبید اللہ فرائیت منا سے کہ میرے بڑے مرتبے تھے حضرت تعالی بن عوید اللہ دس جن کی صحبہ جو دور انہ کو گئی میں دیکھ بہت بہت جل دی میں کیا تلا کی ہو گیا تنہ اللہ کراب کم انہ شاہد ساد 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 کوئی گل جلی ہوت تنہ نراز کی ہوئی بیس تیر نا اچھ نعمہ حلیلت المر المسلمان مسلمان بیوی اچھی تو اچھی ہو ساگی تو گرنہ تیرا سلوک جلا بہت تعالی تیرے والوں کوئی کہ لئے اگر خویا کی طلاق غمگین ہوئے والا کری تمہین دی مار میرے کو مار بہت کٹھا ہو گیا برکت تی رب نے والا آدری کی بہت بہت میں منصم نہیں ہوں جی میں اس مار نہ کی کر آدھ مائی غم کو من کٹھا اپنے قبیلے لوگ صدل سکھ 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 انہا سار پینا پر آ غریب بن وان دی وکار یا غلام علی بقوم غلام نو نو صدل سار میری قوم دی لوگ سال تل خاظ ان کم قسم میں بیان کر رہا پوچھ انہوں خزان کی کسیر کنہ پس اس نو نے بن رہا چار لکھ دی سکھ حضرت تل نے تقسیم کر جنہ سمجھ لیا جنت خرید نہیں اے ٹھیک نہیں اگر جنت موضی ہے تو انہوں لاؤ اے کوئی چیز نہیں حضرت عمر رضی نے سو دینار لیا ایک تھیلی جبان کی تا اپنے غلام نے کیا ابو عبیدہ ابو عبیدہ تب نظر رہا اے تھیلی جنہی حضرت ابو عبیدہ کلیدہ یہ بہت چوٹی جنہی سمت اللہ فی سات انتر مجھ پھر نہ اس کارت جنہی در ہو کے ٹھہر دیں تو دیکھیں بھی ابو عبیدہ اس پیسے کی کر دا اللہ اکبر اے رسول اللہ جنہی امت بناغ اس کے نظر ہوں دی اسلام کتاب آج مسلمان کبران چلے جائے اے اللہ کر رہے ہم کوش نہیں زیادہ دے اللہ دے غریب دے جنہی حسینی لینا کسی ضرور چیز ضرور نہیں سانواللہ دے گیا پھر گلان اکول امیر المومین جنہی جا کے آکھ ابو بیدال امیر المومین آنجے بسے کسی کام چین ورد دیں وقال وصل اللہ ورحم انہا اکیاب اللہ تعالی انہا نمت خیر دے رحمت فرمایا حضرت عمر دن پھر لونڈی اپنی بلائی اے ساتھ دنیار فلان لے جا پانچ فلان لے جا آئی لے جا سارے ختم کر چار سو دن سونے دے پھر غلام مر فرخ براو غلام مڑا انہیں حضرت عمر دست 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 میں بین دست انہیں آکی کچھ نہیں بچا کر رکھ سار بند دست فوج دو قدد دا مثل آل مآز بن جبل صاحب وہ کیا اوز کل حضرت بیکھیں دست آکی ون دست فت پہر عمر مآز وکار جب ون دی جاندے سی حضرت مآز تفیرون جی بیو سر کٹ کے بولی نا حنو اللہ مآز سار کو کرا پیسہ ٹکا اسی آپ خدا دی قسم نسکین فات سوچو دو دینار رہ گئے تین سو اٹھانوے دے چکے دو باقی دہا بہم آلیہ وہ دو دے ورن سٹ بلہ تم ہی جلے نا چاہوں دی جلے غلام نے آکی حضرت عمر رضی بڑی خوشی مسلمان چاہ سپیرٹ باقی اسلام دا سر ہے مسلمان ایک دوسرے دے پاہی اے کوئی نہیں بھی میں مزے کر رہا رہا جب پکھا سمیں ایک دوسری خبر نہیں دے تو اللہ تعالی مہینہ ختم ہو رہا اور مسئلے بچے سنیں خیرات کرو زیادہ دے سو بندہ دو سو دے پوچھ دے جنہ دینا دینا اپنا مغلب ہونا زیادہ دین اللہ خوش اور لونڈی نے روضہ نفلی رکھا دی شام آکھ کہ لیا کوئی جنہ روضہ افطار کری لونڈی کہ ملمہ میں رکھ دو چار بچوں جنہ افطار فرمایا بیٹا کوئی لیا پانی روضہ پانی نہ افطار ہو جنہ غریبا کو چلا گیا دعا میرے لیکن اللہ دربار قدر بڑھونی تو توفیق دی رب وقت نہ پتا کوئی نہیں اگلا سال میں تسی بیکھنا کر نہیں جو ہو سکتا رب رسے دے 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 اور برباد نہیں ہو اللہ نے کئی گناہ بنا کے واپس کر نا وآخر اللہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد صحبی فضول سوال نہ کر کر رہے کوئی کامدی گل دی نہ پوچھ رکھ اللہ سارے اکٹھے کڑی جا کامدی کو گل ہندی پوچھ رہے ہمیں شرارت دی پوچھ نہیں کہ اپنے عمل دی گل ہو نہیں الحمدللہ و سلام و اللہ عباد اللہ سارے آج جمعہ مدرسہ حسن اندی یہ میرے ساتھی عمد دی سام اور بہت مدر تو انہاں میرے تعلق ہیں کہ میں خوشی ہوئی میرے نظری مصابق کہ امت نے کٹھا کر لی ایسا مدرسہ جی گروہ چگری فرقے نہیں مسلمان حکیم صاحب نے بنیاد رکھ رکھ تھی زمین لئی اسے پتا کرتی نہیں کچھ ساتھی جا کے بھی رب نے دیتا ذکات اور صدقات پہراب رب توفیق صرف پجاہ ہزار چون دے کیسے بنیاد اٹھا لانگے زیادہ جنہ کو دیو پجاہ ہزار دی رکم اس مدرسہ تل حسن مدرسہ کیم ہو جائے رو سے اللہ رسول لی گل دی اس طرح پہلے سن نظر مل توفیق رب زیادہ زیادہ پھر اگر بڑھ حصہ لے اس مدرسہ پچھو جا کے حکیم صاحب نال لے دیکھو اردی انداز کرو بنواز دی دوران حدد کیا اپنے خان کی دعا کرنے لے جا سکتی دعا میری پین کرے ہی کر سکتی دن کبر سے جا بہت نماء کم کرنا کوئی ایسی مضبوری جو نکل نکل دعا کوئی فوت ہو گیا جانا پہ اوہ بکھڑی جل اے شوق پورا کرنا کبر سے جانا یہ کوئی مضبوری نہیں دعا ہر کوئی سچ مجبوری ہوئے نا کوئی بچی ملازمت کر رہی جانا پین را جاب لی اوہ چلی جائے دعا جا کے لے اوہ جائز ہے کوئی ڈرنی عدد کوئی ایسی شہر نہیں مقید ہوئی ہے مگر کوئی مسئلہ نہیں کبرستان جا کے دعا لی مجبوری بہت کرنے انکا حمید مجید اللہ مبارک محمد وعالی محمد مبارک ایک آدمی نے سوال کی ایک دن کا اتقاف کرنا تو اس کا طریقہ بتا دیں کوئی لمبا چورہ نہیں روضہ کر رکھو فجر بھی مسجل پڑھو فجر تو لے مگر تک بیٹھو بس دن زندہ اتقاف کرلو اتقاف 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 بڑا آجر رہا جن نا ہو سکے کر حسن سب سی نہیں فقیر نہیں سی ہندے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ فرقان کیا بھی جدو خرچ کر دیں نہ فضول خرچی کر دیں بھی بلکل خالی ہو جانا تینا ہتھ کوٹکے رکھ دیں بھی کنجوس ہو جانا درمیان کانا بین ازالک کا قوامہ درمیان درمیان تیرے نا اپنے بھی خرچیں پورے کرنے بچے نے ان یاد دلایا تھا حدیث پاکی دی کہ سور کریم علیہ السلام نے ایک آدمی نے پوچھا میرے کو چار دین آ رہا سونے دے پون فرمایا ناروں نے آکھا کہ ایک درہ مسکین نو دے دینا ایک مجاہدین نو دے دینا ایک درہ میں غلام آزاد کر دینا ایک اپنے بال بچے سے خرچ کر رہا انہیں تو زیادہ سواب کر رہا فرمایا جلہا تو اپنے بال بچے سے خرچ کی اذا سواب انہیں سارے ہیں تو زیادہ ابدا بے منت ہو جدو ہمیں خیرات شروع کریں یا خرچ کرنا شروع کریں پہلا ہونا تو کر جلے تیری پرورت سے ہے جنہیں تو نگرانی کر رہا وہ بیوی اور بچے اور تچے تانجیل ابدا منت ہو جدو جلے تیری سر پرستی لوگ ہیں انہیں دی خبر لائے اور یہ سواب بھی دوسرے دگنا بیان کی کہ اگر اپنے رشتہ داروں نے دیندہ تو دوسرے نے دیندہ رونا یہ صدقہ دا بھی سواب ہے اور صلح رمیلہ بھی سواب بہت حضر فرمایا صحیح ترتیب نہیں جیندہ سا ہے کوئی نہیں باقی جلے آلا مقام ہے بچہ ہوتا ہے کہ جلے سمجھ سکے بھی غریبی میں کوئی دکھنی جنڈی حضرت اہو بکر صدیق رضیم چرا کے سارا مالوی دیدہ تو وہ کر سکے مگر جلے پتا ہوئے میرے کو کوشنہ رہا تو میں آپ رہو دے پر نا وہاں کام نہیں وہاں کام کرے بعد پھر آپ دلیدہ رسوہ ہوگا کسی تینہ تبکل ہے اینی نیکی باقی یا مسکین دیدہ انہیں سمنا چاہیدہ انہیں تے رب بڑی لانتے جلے غریب سی اس زمانے دے وہ جیسے سی کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشکاہ نہ تھا فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیوری تھے دیکھے کسی نے دیکھیا نا مسکین جنہ سے بہا غریب نظر آنڈا انہوں دین لگا تو انہوں نے کہا یار کو خیال کر میں کوئی مانگا چاہا حالانکہ ہے فقیری سی کہ انہیں فقیری جو ہے انہیں غیرت مند سی اس زمانے دے مسلمان کہ امیر آدمی زکاہ دینے اس حدکہ دینے دردہ سی کہ انہوں نے چاہرینہ دے سارے بدل کے دین وڑے اپنی جاتے خراب ہو گئے مانگنہ پیشہ بنا لیا انہیں بینک اکاؤنٹ ہے اور مرن تقباد انہوں نے لکھا نکر دیا جڑے پکھے نگے نظر ہوندے اور سا مرن خواب خواب کر دیا انہوں نے حضرت ممر انہوں نے جی طرح علاج انہوں نے ہونا چاہیے جب بے دیکھا ہے کہ آدمی جوڑا تھیلہ پر رہا آٹھے دا پھر بھی مانگ رہا آپ نے وہ تھیلہ کھویا بیت المال نے اونٹاں گے آٹھا پاتھا فرمایا دیا ہون مانگ جیسے تیرے گزارے جوڑا ہو گئے جو کامی روز تیرا ہے پھر ہور کے ہوتے سارے وگڑ گئے نہ دین وڑے کوئی اسلام پر رہا ہے نہ لین وڑے رہا ہے اسلام پر تیرا کبران کی چلا گیا اللہ تعالیٰ توفیق دے دین صاحب ستری شہد اوٹھے چلیے پھر رسول کریم علیہ السلام جیسے تیرا ایک دن فرمایا کہ اللہ دی قسم و مومن نہیں اللہ چین وڑی کیا تیرے لوگ ڈر گئے یوں بس نصیب پر اللہ دی رسول کہیں اللہ دی قسم و مومن نہیں پوچھا فرمایا اوہ مومن نہیں جیسے تیرا آپ راج کے ستار دیکھوان تک آدمی پکھا ستار اوٹھے ہر بندہ اس طرح انشورنس یا بیمیں کیوں ضرور پہنیشن ہر بندہ سمجھ لیا میرے جان ہے تو میں ذکات دیا پکھا ہو جوں گا تو پہ مسلمان حکومت میری خبر لگو گی کسے انہوں پریشانی نہیں صرف کل کی ہو جانا اے ساری لانتے ہیں ظالمان سرمایہ دارا مسائلت کی تھی خون چوس لیا باہت جاکا ہے بیمیں کرا لو فران کرا لو اے چکرے نہ لے چلائے اسلام چاہیے کوئی لوڑ نہیں پینجی تو ہڑے چاہیے پسڑی ہے گی یا تو ذکات دیو کل مارے ہو جاؤ کتا پہ مسلمان اور حکومت تو انہوں سنبھالو اللہم منصر الاسلام والمسلمین وخضر کفرت والمسرکین ان اللہ یام رب العدل والحسان وعیت آئے زلقربا وینان الفحشائے والمنکر والبغیے یائز اللہ اے پار دےو چوڑی حکیم صاحب میرے دوستان بچے آنجوا